یونین کونسل درگی میں حاجی اختیار خان خوصہ اور اپنے درمیان کچھ دوریاں اور انجش پیداں ہو گئی تھی انہیں بھلا کر آج کے بعد حاجی اختیار خان خوصہ جو بھی سیاسی فیصلہ کریں گے جہاں بھی کہیں گے ان کا فیصلہ کا احترام کریں گے حاجی اختیار خان خوصہ نے کہا ہے کہ ایک قطعہ کا ہماری تحصیل اور ڈسٹک میں متفقہ طور پر ڈسٹک کی سیاست اور فیصلے کیا کرتے تھے لیکن جب کوئی اپنے یونین کونسل میں کمزور پڑ جائے تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یونین کونسل درگی کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے اپنے تمام دوستوں اور برادری کے لوگوں سے باہمی مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کیونکہ ہماری یونین کونسل درگی میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے سال دوہ در بائیس کے تباہ کونسل درگی نوے فیصد متاثر ہوا تھا لیکن اتنی تباہی کے باعت بھی متاثرین کے لئے کوئی امداد نہیں کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں حلقہ پی بی پندرہ صحبت پر سے میر سلیم خان خوصہ کی مکمل حمایت کریں گے لیکن اس سے قبل میر سلیم خان خوصہ دو مرتبہ منتقب ہوئے تو ہم نے اپنی برادری کے ساتھ ان کا حرم ہر ممکن ساتھ دیا تھا لیکن یونین کونسل درگی کے لئے ان کی پالیسی کچھ صحیح نہیں تھی خواہ وہ بلدیاتی حوالے سے ہوں یا ترکیاتی حوالے سے ہوں جن کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات تھے جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے شاید میر سلیم خان خوصہ نہیں سمجھ رہے تھے یا ہم انہیں سمجھا نہیں پا رہے تھے اس مرتبہ ان کے ساتھ آخری مرتبہ اطاعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مرتبہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یونین کونسل درگی کے لئے حوالے سے میرٹ پر فیصلہ کریں گے خواہ وہ ترکیاتی کاموں کے حوالے سے ہوں خواہ وہ بلدیاتی حوالے سے خواہ وہ سیاسی فیصلہ کے حوالے سے ہوں میرٹ پر فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ بڑوں نے بیچ میں آ کر ہمیں یکجہ کر دیا گیا ہے ورنہ اس مرتبہ ہمارے راستے الگ تھے بڑوں کے فیصلے کا اعترام کرتے ہوئے میر سلیم احمد کا بازاتہ فیصلہ کیا ہے ہمیں اجتماعی فیصلہ کرنے ہوں گے